بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو وار کے بارے میں بتاؤں گا کہ وار کیا ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ کمنس کب ہوتی ہے اس کے ایفیکٹس بتاؤں گا میں آپ کو اور ساتھ میں آپ کو میں ٹائپس اف وارڈز بتاؤں گا ٹھیک ہے تو وار جو ہے وار جب کوئی سٹیٹ اپنا ناشنل انٹرسٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی ملیٹری فورس کو ملیٹری پاور کو ملیٹری کو یوز کرتا ہے تو that is وار جب کوئی سٹیٹ اپنے ناشنل انٹرسٹ کو ملیٹری اپنی آرمی کی اپنی فوج کی زور پر حاصل کرتا ہے تو اس سٹیٹ کی اس کنڈیشن کو اس کام کو کہتا ہے وار اسی طرح جب کوئی سٹیٹ فورس کے ذریعے مطلب نہ کہ آئی آر کی ذریعے نہ کہ ڈپلومیسی کی ذریعے نہ کہ ٹیبل ٹاکس کی ذریعے نہ کہ نگوشیشنز کی ذریعے اپنے ایمز اپنے مقاصد کو اپنے ناشنل انٹرسٹ کو حاصل کرتا ہے تو اس سٹیٹ کی اپنے ناشنل انٹرسٹ کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ جو ہے this is called as war war میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک سٹیٹ جو ہوتا ہے وہ دوسرے سٹیٹ کے خلاف اپنے ملیٹری کو یوز کرتا ہے اور اپنے فورسز کو ڈپلائے کرتا ہے اس بورڈر پہ اور اس پہ ڈپلائے کرتا ہے اور ساتھ میں اس پہ اٹیک کرتا ہے اور اس کو مجبور کرتا ہے کہ what do i want تم یہ کرو کہ میں جو چاہتا ہوں یہ میری policy کو implement کرو میں جو چاہتا ہوں اس کو کرو تو جب یہ زبردستے کسی دوسرے سٹیٹ سے کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے فورس کے ذریعے اپنے ملیٹری کے ذریعے کسی threat کے ذریعے تو this is called as war war جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے مقاصد کو زبردستی حاصل کرنا war کسے کہتے ہیں اپنے aims کو اپنے مقاصد کو زبردستی حاصل کرنے کو war کہتے ہیں یا war اس condition کو کہتے ہیں کہ جب دو سٹیٹ اپس میں کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن تیسرے اور چوتھے سٹیٹ کو اس کی ان کی neighbors کو کہ امن کو خطرہ ہو جائے تو وہ پہلے دو سٹیٹ جو ہوتے ہیں ان کے یہ کام جو ہوتا ہے this is called as war for example پاکستان اور انڈیا جو ہے اپس میں لڑ رہے ہیں مثال کے طور پر اپس میں ایسے کام کر رہے ہیں جس سے بنگلہ دیش کو بھی threat ہے ساتھ میں ایران کو بھی threat ہے ساتھ میں چائنہ کو بھی threat ہے تو یہ condition پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے this condition is called as war اچھا war جو ہے this was started for the first time yeah this was introduced for the first time in the world in the history of the world by قابیل and حابیل these were the two sons of Adams حضرت آدم علیہ السلام کے sons تھے اور انہوں میں کیا ہوا کہ قابیل نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حابیل کا جو ہے وہ قتل کیا war میں کیا ہوتا ہے war میں forces deploy ہوتی ہیں مطلب border پہ forces کو move کیا جاتا ہے contest start ہوتے ہیں contest mean چھوٹے چھوٹے مارکے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹی لڑائیاں سٹارٹ ہوتی ہیں land aerial and naval attacks شروع ہو جاتے ہیں مطلب بری فوج جو ہوتی ہے air force جو ہوتی ہے اور navy جو ہے وہ تینوں جو ہے وہ attack کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ attack شروع کر دیتے ہیں تو this is called as what this is called as war اور پھر پھر war commence کیسے ہوتی ہے commencement مطلب کیسے start ہوتی ہے تو start کیا ہے کہ first of all کیا ہوتا ہے اس کی information دیتے ہیں کہ I'm going to attack on you یا preparation کرتے ہیں مطلب انڈیا جو ہے اپنی forces کو پاکستان کی بارڈر میں پنجاب کے ساتھ کیا کرتا ہے وہ deploy کرنا شروع کر دیتا ہے ان کے numbers کو زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے tanks کو لے آتا ہے missile کو لگا دیتا ہے تو یہ کیا ہو گئے this is commencement وہ بتا رہے ہمیں وہ show کر رہے ہمیں propose کر رہے کہ اگر تم لوگوں نے کچھ کیا تو I'm going to attack on you this is called as what this is commencement of the war دوسرا کیا ہے پہلا کیا ہے information دینا دوسرا کیا ہے deployment کرنا تیسرا کیا ہے اٹیک کرنا کہ جب وہ first rocket first bullet جب وہ چھوڑیں گے تو this is what commencement of the war پھر میں آتا ہوں effects of the war پہ کہ war کی effects کیا ہوتی ہیں تو سب سے پہلے war کی effect جو ہے that is ان دو states جو war میں ہوتے ہیں ان کی relations جو ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ end ہو جاتے ہیں all types of relations diplomatic ہو یا کوئی دوسرا relations ہو تو وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں war جو ہے یہ کیا کرتا ہے it results into destruction destruction of کیا property buildings schools universities destruction of you know hospitals destruction of everything ہر چیز کی کیا ہوتی ہے یہ تباہی کھولاتا ہے دوسرا third number پہ اس کا effect کیا ہے massive killing جس میں ہوتی ہے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ civilian ہے male ہے female ہے aged ہے جوان ہے جو بھی ہے مرد ہے عورت ہے پس اس کو kill کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے کہ war جو ہے it also disturbs the neighbors کہ یہ کیا کرتا ہے یہ neighbors کو بھی disturb کتا ہے جیسے پہلے میں نے آپ کو کہا کہ if there is a tension between India and Pakistan تو China جو ہے وہ بھی cautious رہتا ہے وہ بھی conscious رہتا ہے ساتھ میں Iran بھی conscious رہتا ہے ایسا نہ کہ ہمیں problem ہو جائے تو ان کو بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی disturb ہوتا ہے اسی طرح war it creates hatred اطلب انڈیا پاکستان آپ دیکھ لو social میڈیا پہ دیکھ لو کوئی انڈیا کے آپ کسی کو facebook پہ کوئی post ہو اس پہ آپ comment کر لو being of Pakistan تو وہ سے direct آپ کو کیا ہوتا ہے آپ کو گالیاں اور اٹیک اور اس طرح کرنا غلط comments ملنا شروع جاتے ہیں this is because of war کی یہ کیا کرتے ہیں یہ hate create کرتے ہیں پھر ایک اور چیز ہے کہ war دو states کے درمیان شروع ہو جاتے تو ان کے درمیان treaties agreements اور contracts جو ہوتے انہیں وار سے پہلے کی ہوتے ہیں وہ automatically terminated ہو جاتے ہیں اور automatically کیا ہو جاتے terminate ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح جو ان state جو bellagent states means دو لڑنے والے states ہیں ان کے درمیان trade and commerce agreements ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے وہ ختم ہو جاتے اس لڑنے 1965 جاتے جاتے ان اس کیا کرتے ہیں اس کو سیز کر دیتے ہیں جو بھی اس کے راستے میں آتے ہیں چاہے وہ پرائیوٹ پرپرٹی ہو عام آدمی کی ہو عام عوام کی ہو یا سرکاری کوئی املاک ہوتا اس کو کیا کرتے ہیں اس کو پرپرٹی کو سیز کرتے ہیں ان کو وہ قبضے میں لے لیتے ہیں اسی طرح کلنگ سولجرز جو ہوتے ہیں جو فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ ہزاروں سو ہزاروں لکھ کی تعداد میں وہ وار میں کیا ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں اسی طرح ابھی آتا ہوں میں ٹائپس آف وار پہ دیرہ ٹو ٹائپس آف وار ایک ہے لیمیٹڈ وار فیر دوسرا ہے ٹوٹل وار فیر لیمیٹڈ وار فیر میں کیا ہے کہ جب ایک سٹیٹ کی جو ہوتا ہے وہ اپنی ایک فرنٹ یوز کرتا ہے کسی دوسرے سٹیٹ کے اگیسٹ وار کے لیے یا اپنی صرف آرمی کو یوز کرتا ہے یا صرف ائر فورس کو یوز کرتا ہے یا صرف اپنی نیول فورس کو یوز کرتا ہے تو دس ٹائپ آف وار is called as لیمیٹڈ وار فیر وائل ٹوٹل وار فیر means ایک سٹیٹ اپنی نیوی اپنی آرمی اپنی ائر فورس اپنی انٹیلیجنس اپنی سب کچھ جو ہے جو وہ یوز کرتا ہے کسی ایک سٹیٹ کے کسی دوسرے سٹیٹ کے خلاف تو this is called as what this is called as total وار فیر کبھی میں نے آپ کو وار کے بارے بتایا وار کسی کہتا ہے وار کہتا ہے جب ایک سٹیٹ اپنی دوسرے سٹیٹ سے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بائی فورس حاصل کرتا ہے تو this فورس جب